بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور اس کے علاوہ جو خوشک مقدس ہیں آیت اللہ جنابِ استاد شہید مرتضی متحری نے بڑا ہی اچھا خطاب دیا ہے ان کو بچارے خوشک مقدس دین کی علف بے جن کو معلوم نہیں ہیں وہ دوسروں کو دین سکھانے چل پڑتے ہیں یہ بڑی ہی شرم کا مقام ہے بہت شرم کا مقام آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں خدا را ہمیں اپنا کام کرنے دیں ہمیں معلوم ہے ہم نے اپنا کام کیسے کرنا آپ کو ایک بات بتا دوں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے مجھے کل ایک خاتون کا کیلیفورنیا سے فون آیا میں اتنی سوشل میڈیا سے aware نہیں ہوں مجھے اتنی زیادہ اس کی سمجھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ یوٹیوب پہ تقریر کے دوران جو کومنٹس پاس ہوتے ہیں تو میں نے کہا میں تو دیکھ رہی ہوں ٹی وی پہ مجھے تو نہیں نظر آرہا کہ نہیں آپ اپنا موبائل کھو گئے مجھے اچھا ابھی تو نہیں ہے میرے پاس فراغت نہیں ہے بہرحال تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک فقہی مسئلہ آپ کو بتا دوں وہ مسئلہ یہ ہے تمام فقہہ اسلام جن جتنے ہیں سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ عورت جب نماز پڑھتی ہے یا باہر جاتی ہے اس کے بال چھپے ہوئے ہو اس کی یہ رسٹ لائن بھی چھپی ہوئے ہو کلائی کی اس کے نماز کے دوران ایڑیوں تک ٹانگیں بھی ٹھکی بھی ہوں نماز میں جائے جب تو لیکن یہ بھی سب ہی کا متفقہ فتوہ ہے یہ جو میں نے بیان کیا لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس خوف سے کہ نماز کے دوران یا بازار میں جاتے اس کے بال کہیں اچانک ویزیبل نہ ہو جائیں یا اس کے بدن کا کوئی حصہ ایکسپوز ہو جائے تو وہ کئی لیئرز پہنے اس کا حکم نہیں ہے ایک شخص ہے من قتلن افسن فکانمہ قتلن ناسا جمیعہ اس نے ایک انسان کو مار دیا امدن گویا اس نے پورے یونیورس کو پوری کائنات انسانیت کا قتل کر دیا یہ قرآن کی آیت ہے کسی فقیح کا فتوہ نہیں ہے قرآن کی آیت ہے فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا خلود ہمیشگی کبھی جہنم سے نکل نہیں پائے گا خالدن من قتل مؤمنا متعمدن جس نے جان بوجھ کے انٹینشنلی قتل کیا وہ جائے گا بھی جہنم میں اور جزاؤہ جہنم خالدہ ہمیشہ رہے گا کبھی کوئی بخشش کی امید ہی نہیں ہے اگر اس بے وقوف کے ہاتھ میں اسلاحہ تھا اور اچانک بولی چل گئی اور کوئی مر گیا تو پھر بھی یہی سزا ہے کیا سزا ہے کوئی سزا نہیں وہ انو سینٹ ہے بے گناہ ہے بات سمجھ میں آئی اسلام نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے اس میں ایک شرافت مندانہ لباس ہے اگر تو کسی خاتون نے کرل ڈال کے آدھے بال رخصار پر چھوڑے ہوئے ہو اور وہ لہرہ لہرہ کے دکھا رہی ہو یہ تو ہوا حرام اور اگر مفتگو کے دوران اس کے بال دپٹے سے باہر آ جائیں تو وہ ہے انو سینٹ وہ ہے بے گناہ اگر بے شک وہ ایکسپیکٹ کر بھی رہی ہو کہ آ بھی سکتے ہیں کیونکہ اسلام نے یہ گنجاش دی ہے اسلام نے نہیں کہا کہ پہن کے خود کو جکڑ کے بیٹھو جب آئیں تو اندر کر لو اور کیا اگر باہر آ جائیں وہ تو ہے انو سینٹ اور جو بدبخت تنقید کرتا ہے اور اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے وہ جائے گا سیدھا جہنم میں وہ بدبخت سیدھا جہنم میں جائے گا یہ کالی بھیڑیں ہمارے مذہب میں یہ لال مسجد سے گھسی ہوئی ہیں بدبخت جسے یہ فکر ہے بدبخت کو کہ جوان لڑکیوں کو ان کے اسلام کو میری ذات سے خطرہ ہے بدبخت جو پچیس سال میں نے لڑکیوں کی یہاں تربیت کی ہے جو دو دو گھنٹے کے میں نے خطابات کی ہیں ان ممبروں سے پوری دنیا میں میری اتنی کانٹریبیوشن ہے کہ مائیں کہتی ہیں ہم وہ تربیت کر ہی نہیں سکتی تھیں آپ نے ہمارے بچوں کو لاکر محراب عبادت میں کھڑا کر دیا آپ نے ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بچا لیا اس بدبخت کو یہ فکر ہے کہ لڑکیاں گمراہ ہو رہی ہیں بدبخت ملعون بدبخت میں تمہیں یہ بتا دوں کہ جہنمی تم ہو مذہب کے غدار تم ہو جو لوگوں میں ایک پروپیگنڈا کیمپین چلا رہے ہو یہ بال پھر بھی باہر آ سکتے ہیں اچانک آئیں ساہوان آئیں آمدن نہ ہو تو گناہ نہیں ہے آئیں گے تو اندر کرلوں گی کل مائک میں سب نے میری آواز سنی میں نے بچیوں سے کہا کہ میرے بال ویزیبل تو نہیں انہیں کہا نہیں میں نے کہا میک شور کر لے اگر ہوں تو مجھے بتا دیں جب باڈی موو کرتی ہے باہر بھی آ سکتے ہیں کوئی یہ بات کہے تو جواب یہ دینا چاہیے کہ یہ اچانک ہوا اس میں گناہ نہیں پاکستان میں سارے علماء نے مل کے سپریم کورٹ میں جا کے شور مچایا کہ آپسینٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے پاکستان میں فہاشی بہت بڑھ رہی ہے اور میڈیا کے کردار کوئی ثابتہ ہی نہیں ہے قاضی حسین احمد صاحب زندہ تھے اس وقت سارے سنی شیعہ علماء نے وہ کیا کہتے ہیں قرآ فال بنام میں میں نے دیوانے افتاد میرا نام آگیا جی آپ آئیں وہاں پہ پیمرہ کے سپرت کر دیا سپریم کیوٹ نے کیس انہیں کہا جی ہماری عورتیں تو ڈر کے چپ ہو جائیں گی جب یہ بدزبان عورتیں یہ جو ٹی وی پہ بھی آکے عورت کا دفعہ کرتی ہیں تو یہ ساری ڈانسرز رکاس آئیں وہاں پہ ہوں گی کراچی میں رکھا وہاں پہ سیشنز تھے تو آپ آئیں آپ کو لڑنا اچھا آتا ہے میرے گھر میں بڑی ریزسٹنس اس باق سے میرے بھائی تو کہیں کہ سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ آپ کی انسلٹ نہ کر دیں میں نے کہا خیر یہ تو ہو نہیں سکتا اللہ جب تک نہ چاہے انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا وہ بدزبان وہ ناتربیت شدہ میں نے کہا تو کیا فرق پڑتا ہے ہم تو دلیل سے بات کرنے والے لوگ یہ مانے ہی نا آخر قاضی حسین احمد صاحب نے بھائی کو فون کیا انہوں نے کہا دیکھئے سب علماء نے پاکستان کے سنی شیعہ شکر کریں ہنفی بریل بھی کسی ایک پوائنٹ پہ تو اکٹھے ہوئے سب نے ان کا نام دیا ہے تو اب آپ ہرڈل نہ ڈالیں ان کو آنے دیں کراچی خرمہ چلی گئی قاضی صاحب نے اللہ ان کو غریقی رحمت کرے میرے سامنے سمیہ راہی صاحبہ کے جو والد تھے انہیں وہ میرے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہم نے سارے پاکستان کے علماء انکلوڈنگ ہمارے اپنے اہل تشیعہ کی انہیں کہا کہ سپریم کورٹ میں پاکستانی عدالت کے آگے ہم نے یہ گزارش رکھی ہے کہ خواتین جو میڈیا پہ آتی ہیں ایک شرافت مندانہ لباس پہن کے آئیں اور وہ شرافت مندانہ لباس کی ڈیفینیشن کیا ہے یعنی وہ جو نامحرم جس سے خودکشی کرنے پہ تیار نہ ہو وہ قرآن کی آیت کا شان نزول ہے نا کہ وہ لو نیک پہن کے اپنی نمائش کر کے نکل پڑتی تھی ایک جوان تھا وہ دیکھتا دیکھتا اس کی حالت غیر ہوئی اس نے دیوار میں اس کا سر ٹکر آیا پتھر سے دونیم ہو گیا وہ خون بہتے کے ساتھ حضور کی خدمت میں گیا اس نے کہا یہ جو جانوروں کی طرح چراغاہوں میں چرتی ہوئی بکریوں کی طرح پھر رہی ہیں ان کے لیے بھی اسلام کا کوئی حکم ہے اپنا جو دپٹا ہے اس کو سینے پر ڈال لو غور کیا آپ نے ایک شرافت مندانہ لباس ہو انہوں نے کہا شرافت مندانہ لباس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہا پاکستان میں جو پی آئیے کی ائر ہسٹس کا لباس ہے وہ سارے علماء نے شرافت مندانہ لباس قرار دیا اس میں اتنی آستین حالانکہ اسلام میں یہاں تک ہے اور بس پاکستانی لباس خود شرافت مندانہ لباس ہے اس میں کوئی اریانی نہیں تو یہ کافی ہے کسی نے پہنا ہوا ہو یہ لباس کافی ہے آپ دوسروں کو دین سمجھانے آپ اہل فتوہ آپ کو کس نے آثورٹی دیا ہے کہ آپ فتوہ دیں اتنی جاہل دنیا ہے سوشل میڈیا پر یہ قتل عام کر رہے ہیں تشیعوں کا اسلام کا عقائد کا عورت کا چہرہ کھلا رہنا جائز نہیں ہے اس کی آواز بھی سننا جائز نہیں ہے ڈوب کے مرو جید عالم دین نجف اشرف کے فارغ تحصیل خدا ان کی عمر میں اضافہ کرے انہیں قابل رشت سے اتنایت فرمائے اور صادق ٹرسٹ کو ان کی سرپرستی میں ترقی اور ارتقاء اور جو اروج سے نوازے جنب شیخ شفا خدا ان کی عمر میں اضافہ فرمائے کئی سالوں سے خواہش من تھے اور ان کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے میرے اپنے ریزنز تھے میں نہیں آ پا رہی تھی صادق میں لیکن ان کی خواہش یعنی ان کا حکم میرے لیے کہ میں اس امام بارگاہ میں پڑھوں یعنی صادق میں پڑھوں ان کو بتا دیجئے پھر کہ فتوہ کیا ہے عورت کی آواز تو سننی سکتے چہرہ تو دیکھنی سکتے افسوس کا مقام صد افسوس صد ہم اپنا ہم اپنا کام کرنا ہے تم اپنا کتے بھوکتے رہتے ہیں قافلے چلتے رہتے ہیں اور وہ کیا شاعر نے اچھا کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ابھی ایک شعر پڑھوں گی تاکہ وہ ردیف اور قافیہ کی سیٹنگ آپ کے ذہن میں ہو جائے پھر اگلا شعر ہے جو میرے مدعا کو بیان کرتا ہے تاکہ